توتے اور توتی کا گزر ایک بستی سے ہوا انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی ویران پڑی ہے توتی نے توتے سے پوچھا یہ بستی ویران کیوں ہیں تو توتے نے جواب دیا لگتا ہے یہاں سے اللو کا گزر ہوا ہے این اسی وقت وہاں سے ایک اللو گزر رہا تھا اس نے توتے کی آواز سنی تو وہ رکھ گیا اور بولا کہ تم اس گوہوں میں مسافر لگتے ہو آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ اللو کی محبت بری دعوت سے توتے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے اللو کی دعوت قبول کر لی کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو اللو نے توتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کہاں جا رہی ہو توتی پریشان ہو کے بولی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے میں اپنے حامن کے ساتھ واپس جا رہی ہوں اللو یہ سن کر ہنسا اور کہا یہ تم کیا کہا رہی ہو تم تو میری بیوی ہو اس پار توتا اور توتی جپڑ پڑے دونوں میں جب بیسو تکڑار زیادہ بڑی تو اللو نے توتے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا اللو کی تجویز پر توتا اور توتی مان دے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے قاضی دلائل کی روشنی میں اللو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برحاست کر دی توتا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو اللو نے اسے آواز دی بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو اپنے بیوی کو ساتھ لے جاؤ توتے نے حرانی سے اللو کی طرف دیکھا اور بولا اب کیوں میرے زہموں پر نمک چھڑکتے ہو یہ میری بیوی کہاں ہے عدالت نے تو اسے تمہارے بیوی قرار دے دیا ہے اللو توتے کی بات سنکار میرمی سے بولا نہیں دوست توتی میری نہیں تمہاری بیوی ہے میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں اللو ویران نہیں کرتے بستیاں تاو ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے